اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ لوگوں کا استقبال خوشحام دید و الکم میرے تلنگانہ گوڈ فارم یوٹیوب چینل پر دوستو آپ لوگوں کو آج یہ چیز بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ بکری پالن کرنا شروع کر رہے ہیں یا گوڈ فارمنگ کرنا شروع کر رہے ہیں تو کن چیزوں کا ضروری ہونا ہے اس کے اندر گوڈ فارمنگ میں بکری پالن میں اور کن چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے جو ہوتا ہے گوڈ فارمنگ شروع کر رہے ہیں تو انسان کو اس کا شوق ہونا چاہیے شوق کے بغیر کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے تو شوق ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہوتا ہے دوسرا اس کے بارے میں بکیوں کے بارے میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نالج معلومات یہ معلومات اور نالج بہت ضروری ہے نالج اور معلومات یعنی کہ ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے یعنی بکری بکری کونسی نسل کیلئے اگر اس کو بخار آگئی تو کیا ٹیٹمنٹ کرے اس کو سردی ہو گئی خانسی ہو گئی یا ملیریا ہو گیا ڈی آ پی پی آئر آیا یا موشنز ہوئے یہ ساری چیزوں کی نالج ہونا بہت ضروری ہے اور نسل کا چائز کرنا بھی بہت ضروری ہے پھر دوسرا تیسرا چوتھا جو ہے تو مارکیٹن ایریے کا بھی ریٹ معلوم ہونا چاہیے اور کیسے خریدنا ہے اور کیسے بیچنا ہے اور مارکیٹ میں کونسی بکری زیادہ ہے نا فاسٹ بکتی یہ ساری چیزوں کی بھی نالج ہونا چاہیے نالج میں پھر اس کے بعد جو آتا ہے نسل کی چوائز نسل ایسی بکری لینا ہے جو زیادہ دودھ دے سکے وہ ایسی بکری کا چوائز کرنا ہے اور اس کے بعد جو آتا ہے ان کی چارہ چارہ اسٹاک کر لینا ہے چارہ یعنی کہ سوکا چارہ کچھا چارہ ہرا چارہ گرین فارڈر بکریوں کے آنے سے پہلے ہے نا فارم کے اندر چارہ لالینا چاہیے بکری آنے کے بعد میں چارہ لاؤں گا بکری بیمار ہونے کے بعد میں ڈاکٹر کو بتاؤں گا میرا دوست پھلاں جان کر ہی والا ہے انہیں بکریوں پالتا میں اس کو بتاؤں گا بولے تو دوستو ہنڈرڈ پرسنڈ آپ فیل ہو جاتے کیونکہ بکریوں کے آئیسہ ایک معاملہ ہے جب کبھی بھی ہے نا مسئلے آتے اس میں بیماری آتی تو آپ کو اکیلے ہی ہینڈل کرنا پڑتا ہے دوسرا تیسرا چوتھا کوئی بھی نہیں آتے کوئی بھی نہیں دیکھتے تو بہرحال اس کے اندر گولیاں ہیں ٹیبلٹ ہیں مختصر سے زادی بیمار نہیں ہوتی مختصر سے اگر آپ جانکاری لے لیں گے انجشن کیسا ماننا ہے گلکوس کیسا چڑھانا ہے ان کو کھلائی پلائی میں کیا دینا ہے یہ ساری چیزوں کی نالج کرنے لکھ رہے نہ ہے اور بعد میں جو آتا ہے جب بکریاں آ جاتی جب سارا سٹلمنٹ ہو جاتا بکری کون سی لینا ہے یہ ساری جانکاری بھی آپ کو ہونا چاہیے گاب لینا بچے لینا یا بغیر گاب لینا یا پوٹ لے لینا ساری جو آپ نے اپنے حساب سے آپ بزنس کر سکتے ہیں آپ کو جس میں شوق ہے لیکن جب کر رہے ہیں تو آپ کو نالج ہونا بہت ضروری ہے تو بہرحال اس کے بعد جو ہوتی ہے گاب بگری لینا زیادہ دودھ کی لینا زیادہ دودھ ہونا اس کو ہائٹ لیکچر ہونا ہائٹ میں اچھی ہونا لمبی لشک ہونا ساری چیزیں بکری میں ہونا اچھی نسل کی دیکھ کر لینا جو مارکٹ میں اچھے سے سل ہو جائے تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے گوڈ فارمینگ دار رہے ہیں آپ بکری پالندار رہے ہیں تو سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے آپ ہے نا فیلیر اور سکس فیلیر اور سکسز گوڈ فارمار پر جائے آپ پوچھے ان سے کہ آپ فیل کیوں ہیں اس کے ریزن کیا ہے یہ بھی آپ کو نالج ہونا بہت ضروری ہے پھر آپ سکسیس فل گوڈ فارم کے پاس جائیے پھر ان سے پوچھے کہ بھئی آپ سکسیس ہوئے اس کا ریزن کیا ہے یہ ساری چیزوں کے انفارمیشن لے معلومات لے پھر اس کے بعد ہے نا آپ گوڈ فارمینگ شروع کرے تو یہ چیزوں کا خیال رکھے دوستو تو میں اس لئے یہ ویڈیو بنا کے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگے فیوچر میں ہے نا آپ نقصان کا خمیازہ نہ اٹھا سکے تو آپ ہے نا اچھے سے اچھے شروعات کرے تھوڑے سے تھوڑے پیسے میں کم بجٹ میں اچھے سا اچھا مال لے اچھا سا بزنس کرے تو یہ تھی مختصر سی جانکاری دوستو آپ لوگوں کو میں امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوں گی تو ہمارے چینل کو لائٹ اور سبسکرائب کر دیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ جہنے